بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کا نیا ٹوپک ہے ٹرانسپورٹ آب مالیکیول این این آوٹ آب دی سیل تو آئیے ابھی اس کو پڑھتے ہیں ٹرانسپورٹ آب مالیکیول این این آوٹ آب دی سیل اس کا کیا مطلب ہے ٹرانسپورٹ کہا جاتا ہے کسی چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اسے ٹرانسپورٹ کہا جاتا ہے مالیکیول ان این این آوٹ آب دی سیل مالیکیولوں کا شل کے اندر جانا اور شل سے باہر جانا اسے کیا کہا جاتا ہے ٹرانسپورٹ آب مالیکیول فر اگزامپل یہاں پہ یہ کیا ہیں یہ سٹرکچر یہ ایک سیل ہے اور اس کا یہ آؤٹر موسٹ کورنگ کیا ہیں یہ سیل میمبرین ہے یہ کیا ہے سیل میمبرین اور یہاں پہ پر ایک مالیکیول موجود ہے جو کہ میں نے ریپریزنٹ کر دیا کس چیز سے ایک سٹار سے یہ کیا ہیں؟ ایک مالیکیول ہے جو کہ سیل سے باہر موجود ہے تو اس کا باہر سے اندر کی طرف آنا اور پر ایک مالیکیول موجود ہے جو میں نے اگین ریپریزنٹ کر دیا ایک سٹار سے اور اس کا یہاں سے باہر کی طرف جانا اس پروسس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ تو سیل میمبرین جو ہوتی ہے یہ سیمی پرمیابل میمبرین ہوتی ہے سیمی پرمیابل میمبرین کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ایک ایسی میمبرین ہے جو کہ بعض چیزوں کو یہ کیا کر دیتی ہے ایلاو کر دیتی ہے اور اندر آنے کی اجازت دیتی ہے اور بعض چیزوں کو یہ کیا کر دیتی ہے نیگلیٹ کر دیتی ہے اور اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی تو یہ کیا ہے؟ سیلیکٹیولی پرمیابل میمبرین ہوتی ہے اور یہ میمبرین کیا کر دیتی ہے؟ یہ باہر انوارمنٹ جو ہے سیل سے باہر جو انوارمنٹ ہے ایکسٹر سیلولر انوارمنٹ اور یہاں سیل کے اندر جو انوارمنٹ ہوتا ہے اس کو انٹرا سیلولر انوارمنٹ کہا جاتا ہے تو یہاں پہ انٹرا سیلولر انوارمنٹ میں اور ایکسٹرا سیلولر انوارمنٹ میں یہ میمبرین کیا کرتی ہیں چیزوں کو ایکولیبریم میں رکھتی ہیں مطلب اگر یہاں پہ چیزوں کا مقدار زیادہ ہو تو اس کو اندر آنے دیتی ہیں اور اگر یہاں سیل کے اندر اس کی مقدار وغیرہ زیادہ ہو تو اس کو باہر جانے کی اجازت دیتی ہے تو یہاں پہ یہ میمبرین کیا کرتی ہیں ان دو انوارمنٹ کو آپس میں ایکولیبریم میں رکھتی ہیں تو اب یہ transport process cell کے level پہ کس طرح ہوتا ہے basically it is of two type بنیادی طور پہ یہاں پہ جو transport mechanism ہوتا ہے cell membrane میں یہ بنیادی طور پہ دو type کا ہوتا ہے ایک کو کہا جاتا ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ اور دوسرے کو کہا جاتا ہے فیسیو ٹرانسپورٹ آج کے لیکچر میں ہم صرف فیسیو ٹرانسپورٹ کے بارے میں پڑھیں گے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے اوپر انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کروائیں گے تو اب یہ پیسیو ٹرانسپورٹ کیا ہے یہ پیسیو ٹرانسپورٹ جو ہے یہ ایک ایسی ٹرانسپورٹ ہے جس میں کیا ہوتا ہے پار ایکزامپل یہاں پہ ایک مالیکیول ہے جو میں نے ریپریزنٹ کر دیا ایم سے اور اس کا مقدار یہاں پہ کیا ہے زیادہ ہے یہ کیا ہے ایم مالیکیول ہے اور اس کا مقدار یہاں پہ ہائی ہے تو اس ہائی کنسنٹریشن ریجن سے یہ کیا ہیں ہائی ہائی کنسنٹریشن ریجن ہیں تو یہاں سے اس کا مومنٹ ہونا اس سیل میمبرین کو کروز کرتے ہوئے سیل کے اندر جانا یا اگر پار ایک ایک نتر مالیکیول ہے جو میں نے ریپریزنٹ کر دیا کس چیز سے میں نے ریپریزنٹ کر دیا ایم سے سوری این سے این سے میں نے کیا کر دیا ریپریزن کر دیا اور اس کا مقدار پر ایکزامپل یہاں پہ سیل کے اندر زیادہ ہیں تو اس کا سیل سے باہر کی طرف جانا لیکن ویڈاوڈ دی ایکسپینڈیچر اپنیر جی اس پہ یہاں پہ جب کوئی انرجی خرچ نہیں ہوتی اور مالیکیولر ہائر کنسنٹریشن سے جا رہے ہیں لوور کنسنٹریشن کی طرف تو ایسے ٹرانسپورٹ کو پھر کیا کہا جاتا ہے ایسے ٹرانسپورٹ کو پیسیو ٹرانسپورٹ کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ کیا ہوتی ہیں کنسنٹریشن کی بنیاد پہ مالیکیولوں کی مومنٹ ہوتی ہیں اور یہاں پہ کوئی انرجی خرچ نہیں ہوتی تو ایسے مومنٹ کو کیا کہا جاتا ہے یا ایسے ٹرانسپورٹ کو کیا کہا جاتا ہے پیسیو ٹرانسپورٹ اب ٹائپ دیکھتے ہیں کہ اسپیسیو ٹرانسپورٹ کے ٹائپ کتنے ہیں اس کے چار ٹائپ آئے جاتے ہیں فرسٹ ون جو ہے وہ ہے سیمپل ڈیپیوزن دوسرا ہے اسموسز تیسرا ہے پیسیلیٹیٹڈ ڈیپیوزن اور چوتا جو ہے وہ ہے ویزیکولر ٹرانسپورٹ تو اس اسموسز پہ ہم آلریڈی ٹاپک کروا چکے ہیں اور یہاں پہ یہ سیمپل ڈیپیوزن اور پیسیلیٹیٹڈ ڈیپیوزن ان دونوں کو انشاءاللہ اس لیکچر میں ڈیسکس کر لیں گے اور ایک رہ جاتا ہے ویزیکولر ٹرانسپورٹ اس کے اوپر انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو لیکچر شوٹ کروائیں گے تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں سیمپل ڈیپیوزن تو سیمپل ڈیپیوزن کیلئے ہم نے کیا کر دیا ہے یہاں پہ یہ سیل کنسیڈر کر دیا تو سیمپل ڈیپیوزن کس طرح ہوتا ہے تو بیسیکلی دو مالیکیول ہیں جو کہ سیمپل ڈیپیوزن کے ذریعے ان کا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے میمبرین میمبرین کو کروس کرتے ہوئے تو وہ کون سے دو مالیکیول ہیں وہ دو مالیکیول ہیں ایک ہے اکسیجن مالیکیول اور دوسرا ہے کاربن ڈائیکسائیڈ مالیکیول اکسیجن سیل کو باہر سے آتا ہے اور کاربن ڈائیکسائیڈ سیل کے اندر پروڈیوز ہوتا ہے کیونکہ سیل کے اندر کیا ہوتی ہیں میٹابولک ایکٹیویٹی ہوتی ہیں تو یہاں پہ کاربا ڈائیک سائٹ فارم ہوتا ہے تو یہ دونوں کیا ہیں اکسیجن مالیکیول بھی کیا ہے نون پولر مالیکیول ہے اور یہ بھی کیا ہے نون پولر مالیکیول ہے تو یہاں پہ یہ میمبرین کے اندر کیا موجود ہے لپڈ بائی لیئر موجود ہے تو وہ بھی کیا ہے لپڈ بھی کیا ہوتا ہے نون پولر ہوتا ہے تو لائک ڈیزول لائک جو بھی چیزیں افس میں سیم ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر حل ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ اکسیجن مالیکیول ڈائریکلی اس لپیٹ بائی لیئر میں ڈیزول ہوں گے اور اسی طرح سیل کے اندر ٹرانسپورٹ ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ یہ کاربن ڈائک سائیڈ مالیکیول جو ہیں یہ بھی سیل سے باہر پریلی جا سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی کیا ہیں لپیٹ سولوبل ہوتے ہیں تو یہاں پہ میمبرین کو یہ دونوں کیا کر سکتے ہیں ڈائریکلی کروس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں کیا ہیں نون پولر مالیکیول ہیں اور یہاں پہ ان پہ کوئی انرجی سپینڈ نہیں ہوتی تو یہ کیا ہے یہ اگین پیسیو ٹرانسپورٹ کا ایک ٹائپ ہے اور ایسے ڈیپیوزن کو کیا کہا جاتا ہے ایسے ڈیپیوزن کو سیمپل ڈیپیوزن کہا جاتا ہے تو سیمپل ڈیپیوزن اب کیا ہے سیمپل ڈیپیوزن سب سے پہلے ڈیپینیشن رینڈم مومنٹ اوپ مالیکیول رینڈم کہا جاتا ہے بترتیب کو مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ بس اسی طرح ڈائریکلی اس ڈائریکشن میں سیدھا اسی طرح اس کے اندر آئیں گے مطلب یہ مالیکیول اسی طرح یہاں پہ مومنٹ کر سکتے ہیں ایسے زگزاگ مومنٹ کر کے اس میمبرین کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ سیمپل ڈیپیوزن یہ رینڈم مومنٹ ہوتا ہے مالیکیولوں کا یہاں پہ اکسیجن مالیکیولوں کا کنسنٹریشن کیا ہوتا ہے یہ باہر انوارمنٹ میں ہائی ہوتے ہیں تو یہاں سے ان کی مومنٹ ہو جاتی ہیں تو اریجن اوپ لور کنسنٹریشن اور یہاں پہ اس کا مقدار کیا ہوتا ہے سیل کے اندر یہاں پہ کم ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ اکسیجن میٹابولک اکٹیویٹی میں یوز ہوتا ہے اس لیے اس کا ایماؤنٹ یہاں پہ کم ہوتا ہے اور کاربن ڈائکسائیڈ کا مقدار یہاں پہ سیل کے اندر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ میٹابولک اکٹیویٹی یہاں پہ اندر ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا بنتا ہے کاربن ڈائکسائیڈ مالیکیول بن جاتے ہیں ویداؤر دی یوز اوپ انرجی اور ان چیزوں کا مومنٹ ہوتا ہے رینڈم مومنٹ ہوتا ہے ہائیر کنسنٹریشن والے ریجن سے ٹورڈ دی لور کنسنٹریشن ریجن کی طرف اور یہاں پہ اس کے اوپر کوئی انرجی سپنڈ نہیں ہوتی تو ایسے ڈیپیوزن کو سیمپل ڈیپیوزن کہا جاتا ہے نیکسٹ ون ہے ایکسپلینیشن ایکسپلینیشن میں کیا ہے ٹرانسپورٹ اپ اکسیجن اکسیجن کا ٹرانسپورٹ اور کاربن ڈائکسائیڈ کا ٹرانسپورٹ اکر تروں سیمپل ڈیپیوزن ان دونوں کا ٹرانسپورٹ کس چیز کے ذریعے ہوتا ہے سیمپل ڈیپیوزن کے ذریعے ہوتا ہے نیکسٹ ون کیا ہے نیکسٹ ون ہے پیسیلیٹیٹڈ ڈیپیوزن اب یہ پیسیلیٹیٹڈ ڈیپیوزن کس طرح ڈیپیوزن ہے اس میں بھی کیا ہوتی ہیں مالیکیولی کی مومنٹ ہوتی ہے ہائر کنسنٹریشن ریجن والے سے ٹورز دل لور کنسنٹریشن اکروز تا سیل میں ہم برینڈ داوڑ دی یوز اوپ اینرڈی لیکن اس کے لئے کیا ایک پیسیلیٹی والا میٹیریل ضروری ہوتا ہے کیا ضروری ہوتا ہے پیسیلیٹی میٹیریل مطلب کیریئر میٹیریل ان کے لئے ضروری ہوتے ہیں تو یہاں پہ کچھ ایسے مالیکیول ہیں جو اپنی سائز کی وجہ سے اور پولیریٹی کی وجہ سے یہ دائریکل اسی طرح میمبرین کو کروس کرتی ہوئے سیل کے اندر یا سیل سے باہر نہیں جا سکتے تو وہ کون سے مالیکیول ہیں وہ ہے وارٹر مالیکیول اور اس کے علاوہ گلوکوز مالیکیول اور اس کے علاوہ ترڑبن جو ہیں آئینز چارج مالیکیول یہ تین مالیکیول جو ہیں ان کا ڈائریکلی مومنٹ نہیں ہوتا مطلب یہ ڈائریکلی میمبرین کو کروس نہیں کر سکتے تو اس کی لئے یہاں پہ میمبرین کے اندر کچھ کیریئر مالیکیول یا پروٹین مالیکیول کیریئر پروٹین مالیکیول موجود ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اچڈو او مالیکیول جو ہیں ان کے لئے یہاں پہ ٹرانسپورٹر یا کہیں ہم یا کیریئر مالیکیول ہم کہیں یہ یہاں پہ اس میمبرین کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ان کیریئر پروٹین یا ٹرانسپورٹر کے ذریعے وارٹر مالیکیولوں کا ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اور یہ مالیکیول کے کچھ اس طرح ہوتے ہیں کیونکہ وارٹر جو ہے یہ پولر مالیکیول ہے اور پولر مالیکیول نون پولر میں ڈیزول نہیں ہو سکتی تو اس کے لئے یہاں پہ کیا موجود ہوتے ہیں کیریئر مالیکیول موجود ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے کیا ہو سکتی ہیں وارٹر مالیکیول کا ٹرانسپورٹ ہو سکتا ہے اور یہ مالیکیول پروٹین سے بنے ہوتے ہیں یہ کس چیز سے بنے ہوتے ہیں یہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں پروٹین یہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں نیکسٹ ون جو ہیں بعض چارج مالیکیل جو ہوتے ہیں وہ بھی پولر ہوتے ہیں وہ بھی اس نون پولر ممبرین کے اندر ڈیزول نہیں ہو سکتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہاں پہ کیریئر مالیکیل موجود ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں دو مالیکیلوں کا اگزامپل دوں گا ایک ہے کیلشم اس کی مقدار کیا ہوتی ہیں سیل سے باہر انوارمنٹ میں زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ سوڈیم جو ہیں اس کی بھی ایماؤنٹ ایکسٹرا سیلولر انوارمنٹ میں زیادہ ہوتی ہیں تو یہ مالیکیل سیل کے اندر ٹرانسپورٹ کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ کچھ کیریئر مالیکیل موجود ہوتے ہیں اور وہ کیا ہیں کچھ اس طرح کیریئر مالیکیل اس کے لیے یہاں پہ بھی پریزنٹ ہوتے ہیں ایک کو میں نے بلو کلر سے ریپریزنٹ کر دیا اور دوسرے کو میں نے ریپریزنٹ کر دیا بلیک کلر سے تو اس کا ٹرانسپورٹ بھی ان کیریئر پروٹین کے ذریعے کیا جاتا ہے کیلشم پلس آئین اور سوڈیم پلس آئین اور یہ بھی بیسیکلی کیا ہوتے ہیں یہ بھی بیسیکلی دونوں کیا ہیں پروٹین سے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی کیا ہیں اسے سٹرکچرز ہیں اسے ٹرانسپورٹر ہیں جو کی کس چیز سے بنے ہوتے ہیں پروٹین سے بنے ہوتے ہیں پروٹینز نیکسٹ ون رہ جاتا ہے گلوکوز تو اب گلوکوز کی ٹرانسپورٹ یہاں پر کس طرح ہوتی ہیں یہاں پر وہ ٹرانسپورٹر جس کے ذریعے ایچ ٹوو کی ٹرانسپورٹ کی جاتی ہیں اس کو ایچ ٹوو ٹرانسپورٹر ہم کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر وہ جس کے ذریعے کیلشم کا ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اس کو کیلشم ٹرانسپورٹر کہہ سکتے ہیں اور وہ ٹرانسپورٹر جس کے ذریعے سوڈیم ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اس کو ہم سوڈیم ٹرانسپورٹر کہہ سکتے ہیں نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے گلوکوز تو گلوکوز کی ٹرانسپورٹ اب کس طرح سیل کے اندر ہوتی ہیں تو اس کو ذرا اس ڈائیگرام کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پار اگزامپل یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا یہاں پہ ہم نے کالیا فوڈ اور اس فوڈ کے اندر موجود ہے کیا گلوکوز مالیکیول جو فوڈ ہم کہتے ہیں اس میں کیا موجود ہوتا ہے اس میں کاربو ہرڈریٹ مطلب گلوکوز موجود ہوتا ہے پار اگزامپل یہ پوڈ ہم نے کیا کر دیا کالیا اور یہ اندر چلا گیا سٹومک کے اندر تو پار اگزامپل یہاں پہ گلوکوز پہنچ گیا گلوکوز مالیکیول یہاں پہ پہنچ گئی یہ آگے چلے جاتے ہیں کس چیز کی طرف انٹسٹائن کی طرف اور سمال انٹسٹائن پہ لارج انٹسٹائن اور زیادہ تر ڈائیجیشن جو ہوتا ہے وہ سمال انٹسٹائن میں فر فوم ہوتا ہے اور یہاں سے میکزیمم ایبزورشن بھی سمال انٹسٹائن سے ہوتا ہے تو یہاں سمال انٹسٹائن سے گلوکوز کا ٹرانسپورٹ کی اس طرح ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس سمال انٹسٹائن کا ہم نے کیا کر دیا توڑا سا پورشن یہاں سے کار دیا اور اس کو یہاں پہ انلارج کر دیا یہ کیا ہے سمال انٹسٹائن کا کچھ پورشن ہے یہاں پہ اس طرح سمال انٹسٹائن تھا اس کو ہم نے کار دیا اور اس کو پھر اس طرح سیدھا رگ دیا آپ لوگوں کے سامنے تو اس کا سٹرکچر اندر سے کچھ اس طرح ہوتا ہے یہاں پہ یہ اندرونی کیوٹی جو ہیں اس کو انٹسٹانل لومین کہا جاتا ہے انٹسٹانل لومین اور اس کے ایر گیر جو یہ بلیک سٹرکچر نظر آ رہا ہے اس کو انٹسٹانل وال کہا جاتا ہے انٹسٹانل وال تو اگر اس لومین والے ایریا کو ہم دیکھیں تو اس کے اندر کچھ فولڈیڈ ایریا موجود ہیں اب لوگوں کو نظر آ رہے ہو گے یہاں پہ کچھ فولڈیڈ ایریا موجود ہیں تو یہاں سے ہم نے کیا کر دیا اس فولڈیڈ ایریا کو ہم نے اٹھا دیا اور اس کا سٹرکچر اگر ہم انٹلالز کر دیں تو اس کا سٹرکچر کچھ اس طرح ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ اندر فولڈیڈ ایریا ہے اس کو یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا انٹلالز کر دیا تو اس فولڈیڈ ایریا کے اوپر چھوٹے مینوٹ پروجیکشن ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ابرے ہوئے سٹرکچرز موجود ہوتے ہیں اور ان سٹرکچرز کو کیا کہا جاتا ہے یہ کیا ہے ایک فولڈ ہے اور اس فولڈ کے اوپر چھوٹے چھوٹے منورٹ سٹرکچرز موجود ہیں ان سٹرکچرز کو کہا جاتا ہے ان سب کو ان کو کیا کہا جاتا ہے اور یہاں پہ میرے خیال میں آئی ہے اور اگر ہم ایک ویلائی کو ان لارج کر دیں یہاں سے ہم نے کیا کر دیا ایک سوری ایک ویلس سنگولر اس کو ویلس کہا جاتا ہے اور جب پلورل ہوتے ہیں یہ ان کو ویلائی کہا جاتا ہے تو ایک ویلس کو ہم نے کیا کر دیا یہاں پہ ان لارج کر دیا تو یہ سٹرکچر کیا ہے ایک ویلس یہ کیا ہے ایک ویلس ہے تو اس ویلس کا آوٹر موسٹ کورنگ جو ہوتا ہے یہ سیلوں سے بنا ہوتا ہے سنگولر لیٹ ہوتا ہے سیلوں کا اور ان سیلوں کو کہا جاتا ہے انڈو سوری اپی تیلیل سیلز یہ کیا ہوتا ہے اپی تیلیل سیل کا ایک لیئر ہوتا ہے اور اس ویلس کے اندر بلڈ ویسل موجود ہوتے ہیں یہ کیا ہیں بلڈ ویسل تو یہاں پہ یہ ریڈ سٹرکچر والا کیا ہے یہ کیا ہیں یہ ہے آرٹری یہاں پہ یہ بلو کلر والا کیا ہے یہ ہے وینز اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گرین کلر والا کیا کیا لاتا ہے اس کو لیمپیٹک ویسل کہا جاتا ہے لیمپیٹک ویسل میں تھوڑا وہ ڈیٹیل میں چلا گیا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی بک میں ویلائی کا ذکر آیا ہے کس چیز کا ہے ویلائی کا اس لیے میں نے یہ تھوڑا بہت اینرڈمی نکال دیا اور اس کو تھوڑا بہت ایکسپلین کروایا تو یہاں پہ یہ بلڈ ویسل موجود ہوتے ہیں تو ایگزامپل کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں سے ایک سیل اٹھا دیتے ہیں اور ہم نے کنسیڈر کر دیا کہ وہ سیل یہ ہے اصل میں ہم کس چیز کی طرف جا رہے ہیں گلوکوز کی ٹرانسپورٹ کی طرف کے سیل کے اندر اس کا ٹرانسپورٹ کس طرح ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پھوڑ جب ہم کھاتے ہیں تو اس کے اندر گلوکوز موجود ہوتا ہے وہ انٹسٹائن کے اندر چلا جاتا ہے انٹسٹائن سے ہی کیا ہوتا ہے انٹسٹائن کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں فولڈ موجود ہوتے ہیں فولڈ کے اوپر چھوٹے چھوٹے سٹرکچرز موجود ہوتے ہیں جن کو ویلائیز کہا جاتا ہے ویلائی اگر ہم ایک ویلس کو نکال دے تو ان کے اندر بلڈ ویسل ہوتا ہے بلڈ ویسل ہوتے ہیں اور باہر سے کیا موجود ہوتا ہے کورنگ موجود ہوتا ہے سیلوں کا جس کو اپیتیلیل سیل کہا جاتا ہے اور ایک سیل کو ہم نے کیا کر دیا یہاں پہ اٹھا دیا تو گلوکوز جو ہیں یہ بھی سائز میں کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے یہ میمبرین سے ڈائریکلی ڈیفیوز نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے بھی یہاں پہ کچھ اور ٹرانسپورٹرز موجود ہوتے ہیں ان میمبرین کے اندر یہ کیا ہے پر ایک گامپل یہ اس سیل کا میمبرین ہے اور یہاں پہ کیا موجود ہوتے ہیں یہاں پہ گلوکوز کیلئے بھی کیا موجود ہوتے ہیں ٹرانسپورٹرز موجود ہوتے ہیں میں زیادہ ڈیٹیل کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ گلوکوز کیلئے یہاں پہ مختلف قسم کے ٹرانسپورٹرز موجود ہوتے ہیں تو گلوکوز مالیکل جو ہوتا ہے ان ٹرانسپورٹر کی ہیلپ سے سیل کے اندر چلا جاتا ہے گلوکوز سیل کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ بھی کیا ہے یہ بھی ٹرانسپورٹ ہے لیکن کسی مالیکیولوں کے ذریعے یہ ہوتا ہے اور وہ مالیکیول کیا ہے پروٹینز مالیکیول ہے یہ بھی کیا ہے پروٹین مالیکیول ہے جن کے ذریعے گلوکوز کا ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے تو یہ کیا ہے ایک قسم کا فیسیلیٹیو ڈیپیوزن ہے ڈیپیوزن ہے لیکن فیسیلیٹی کے ذریعے یہ کیا جاتا ہے تو ایسے ٹرانسپورٹ کو کیا کہا جاتا ہے پیسی لیٹریٹیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو ہو کے کیا بناتے ہیں ہیپیٹک پورٹل وین بناتے ہیں ان بلڈ ویسل کو میزینٹیرک وین کہا جاتا ہے جو کہ انٹسٹائن سی کیا ہوتے ہیں سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہاں سے میٹیریل کو ایبزورب کرتے ہیں تو یہاں پس میں اکٹے ہو کے ایک بڑا بلڈ ویسل بنا دیتے ہیں اور اس بلڈ ویسل کو پھر ہیپیٹک پورٹل وین تو یہاں پہ یہ کیا ہو جاتے ہیں گلوکوز مالیکیولر انٹر ہو جاتے ہیں لیور کے اندر تو اس کا مقدار کیا ہوتا ہے یہاں پہ کافی ہوتا ہے کافی زیادہ مقدار میں یہ موجود ہوتے ہیں تو کچھ جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ سٹور کیے جاتے ہیں گلائیکوجن کی شکل میں گلائیکوجن کی شکل میں اور باقی جو ہوتے ہیں ان کو بیچ دیا جاتا ہے کس چیز کی طرف جرنل سرکولیشن کی طرف اور پھر جرنل سرکولیشن کی ہیلپ سے ان کو سارے بوڑی میں سرکولیٹ کیا جاتا ہے کچھ مالیکیول یہاں پہ آ جاتے ہیں اور کچھ یہاں پہ گلائیکوجن کی شکل میں یہاں پہ سٹور ہو جاتے ہیں جو کی فیوچر میں استعمال کیا جاتے ہیں جو بوڑی کو ضرورت ہوتی ہیں یہ سٹرکچر کیا ریپریزن کرتا ہے جرنل بلڈ سرکولیشن تو اب آتے ہیں پسیلوٹیٹو ڈیپیوزن کی طرف پسیلوٹیٹو ڈیپیوزن کیا ہے ڈیپی نیشن اس میں بھی مالیکیولوں کی مومنٹ ہوتی ہے پروم اریجن آب آئیر کنسٹریشن ہائیر کنسٹریشن والے ریجن سے ٹو اریجن آب لوور کنسٹریشن لوور کنسٹریشن والے ریجن کی طرف پیداوڈ دی ہیلپ آب سوری ویڈ دی ہیلپ آب ٹرانسپورٹ پروٹین ٹرانسپورٹ پروٹین کی مدد سے پیداوڈ دی یوز اوپ اینرڈی اور یہاں پہ بھی کوئی اینرڈی یوز نہیں ہوتی یہ ٹرانسپورٹر جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ کوئی اینرڈی یہاں پہ ایکسپینڈ نہیں کرتے ہیں خرچ نہیں کرواتے ہیں اور ایسے اور ایسے ڈیپیوزن کو کیا کہا جاتا ہے پیسیلیٹییو ڈیپیوزن ایکسپلینیشن ٹرانسپورٹ اپ وارٹر گلوکوز اینڈ چارج آئین اکر درو پیسیلیٹیٹی یوز اینڈ آئین ان مالیکیولوں کا پسیلیٹریٹڈ ڈی پیجن کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے گلوکوز ہے ٹرانسپورٹ پروم دی انٹسٹانل لومین گلوکوز جو ہوتا ہے انٹسٹانل لومین سے کیا جاتا ہےたنسپورٹ کیا جاتا ہے to Vale جنرل وڈ سرکولیشن کی طرف بیج دیا جاتا ہے یہ تا پیسیو ٹرانسپورٹ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھmeye آ چکا ہوگا لاسٹ میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے بک میں ان دو مالیکیلوں کے بارے میں وارٹر اور گلوکوز ان دو مالیکیلوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سیمپل ڈیفیوزن کے ذریعے کیا ہوتے ہیں ان کا ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے لیکن سیمپل ڈیفیوزن کے ذریعے ان دونوں کا ٹرانسپورٹ نہیں کیا جاتا یہ دو وارٹر مالیکیل اور گلوکوز مالیکیل جو ہوتے ہیں یہ پسیلیٹیٹڈ ڈیفیوزن کے ذریعے اس کا ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے ان دونوں کو کس چیز میں شامل کر دیا پسیلیٹیٹڈ ڈیفیوزن میں ان دونوں کو شامل کر دیا تو یہ بات آپ لوگوں کی ذہن میں ہونی چاہیے یہاں پہ یہ کیا تھا یہ تھا سیمپل ڈیفیوزن سیمپل ڈیفیوزن شارٹ کٹ میں میں نے ایس ڈی سے ریپریزنٹ کر دیا اور یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پورا پروسیس کیا تھا یہ تھا فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوزن میں نے ایس ڈی سے ریپریزنٹ کر دیا اچھا تو یہ تھا فیسیو ٹرانسپورٹ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا